اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ سیل یا سیل رینج کو نیم کیسے ریفائن کر سکتے ہیں اور ان نیم کو فارمولاز میں کیسے یوز کر سکتے ہیں پہلے میں ایک سیل کو اسائن کروں گا نیم جیسی یہ میرے پر ٹوٹل مارسک ہے تو میں اسے ایکسیس کر سکتا ہوں سیل ریفرنس کے بھی دھرو جیسی اس کا سیل ریفرنس ہے جی فورٹ اس کو نیم بھی اسائن کیا جا سکتا ہے تو نیم اسائن کرنے کے لئے میں نے اس سیل پر کلک کیا تو یہ آپ کے پاس سیل ریفرنس کا شو ہوگا نیم باکس پہ نیم باکس میں جہاں پر یہ سیل کا ریفرنس شو ہو رہا ہے اسے نیم اسائن کرنے کے لئے آپ اس پر کلک کریں اور میں نے اسے اسائن کر دیا ٹوٹل مارکس یہ نیم اسائن ہو گیا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس اب یہ جو سیل ہے نیم باکس میں آپ کے پاس ٹوٹل مارکس کے طور پر شو ہو رہا ہے اگر میں نے کسی جگہ اسے منشن کرنا ہو تو میں is equal to total اور complete کرنے کے لئے میں تیسٹ کر رہا ہوں ٹیپ کی تو یہ آپ کے پاس آجے گئی تو آپ سیل کو ایکسس کر سکتے ہیں اس طرح سے یا نیم پہ تھو اچھا انہا سیم وے آپ رینج کو بھی نیم اسائیں دے جیسے یہ رول نمبر رینج ہے میں نے اس رینج کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر نیم باکس بے میں نے یہ ٹائپ کر دیا رول نمبر اور یہ انٹر پیس کر دی تو یہ نیم اسائن ہو گیا اب اس سے اگر میں نے کسی جگہ لکھنا ہو نیکس ہم اسے فارمولاز میں بھی یوز کریں گے لیکن ابھی میں سمپلی آپ کو یہ بتاہ رہنگے سے رول نمبر اور یہ ٹائپ کی پیس کر دی یہ دیکھ رول نمبر آپ کے پاس آگے یا ایک تو آپ نیم باکس کے ٹروں نیم اسائن کر سکتے ہیں سیکنڈ وے آپ کے پاس ہے فارمولا ٹائپ کے ٹروں میں نے یہ رینج کو سیلیکٹ کیا کنٹول شیفٹ اور ڈاؤن ایرو کی اور میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں فارمولا ٹائپ پہ کلک کریں گے فارمولا ٹائپ اور فارمولا ٹائپ میں آپ کے پاس ہے یہ ڈیفائن نیمز کا لوجیکل گروپ ہے اس میں یہاں پر آپ نے ڈیفائن نیم پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈیفائن نیم پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہوگا یہ نیچے رینج آ رہی ہے جو میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پر نیم باکس میں آپ نیم ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے نیم دیتی ہے سٹوڈنٹ اور اچھا یہ سکوپ سپیسیفائی کر رہتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں یہ نیم صرف کسی شیٹ میں ایکسیسیبل ہو یا کمپلیٹ ورک بک میں یعنی جتنی بھی اس میں شیٹ ہے تمام جگہ بائی ڈیفارل یہ ویسے ورک بک ہے اگر آپ چاہ رہے کہ یہ ایک ہی شیٹ میں ایکسیسیبل ہو تو آپ شیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر وائز نورملی اس کو ورک بک کی رہنے دیں لیکن یہ اس میں رسکشن ہوتی ہے کہ نیم ہمیشہ یونیک ہونا چاہیے اگر آپ نے ورک بک میں یہ دیفائن کیا ہے تو سٹوڈنٹ نیم آپ دوسرا ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں اکی کر دی ہوں یہ اپنے دیفائن ہوگی اسے بھی میں یہاں پلک کر کے دیکھ لیتے ہیں اس ایکوال ٹو سٹوڈنٹ نیم اگر دیکھیں نیم آٹھو اچھا یہ تو تھا کہ آپ نیم کیسے دیفائن کریں گے اسی طرح نا آپ نیم دیفائن کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی بھی ہیڈنگز کے طرح جیسے میرے پاس یہاں پر یہ ڈیٹر لکھا ہوا ہے یہ ایڈنگ رو ہے اور یہ میرے پاس اس کی رینج ہے تو میں ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ میت سیٹ ہو جائے میت کولم کا نیم انگلیس سیٹ ہو جائے انگلیس کولم کا نیم کمپیوٹر کمپیوٹر کا اور اپٹین اپٹین کا تو آپ کے پاس فارمولا بار میں یہ جو ڈیفائن نیم تھا اس میں یہ ہے کریئیٹ فروم سیلیکشن آپ کے کر سکتے ہیں سیلیکشن کے تھو بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپٹومیٹلی نیم جنریٹ کر دے گا ہیڈنگ رو کی بیس پہ کریئیٹ فروم میں نے سیلیکشن پہ کلک کیا اب ہمارے پاس دیکھیں میت انگلیس اور کمپیوٹر ٹاپ رو بھی اگزیس کر رہے ہیں تو آپ یہ ٹاپ رو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اکی کر دیں تو آپٹومیٹلی آپ کی بس نیم کریئٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی نیم کریئٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ نیم مینیجر ہے یہاں سے آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو نیم ڈیفائن کی ہیں وہ کون کون سے ہیں نیم مینیجر پہ کلک کیا یہ سارے نیمز ہیں جو بھی ہم نے کریئٹ کیا یہ انگلیس کا کریئٹ ہو گیا ہے یہ میت کا اپٹین مارس کا رو نمبر کا سٹوڈنٹ نیم ٹوٹل مارس اگر آپ اس میں سے کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہیں رو نمبر کو میں ایڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے رو نمبر پہ کلک کیا اور یہاں سے ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کا چینج کر دیا رو نمبر کر دیا ٹھیک ہے اوکے کر دیا اس لیے سے آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو نیم بھر اگر آپ نے ڈلیٹ کرنا ہو کسی نیم کو تو یہاں سے ڈلیٹ پہ کلک کر دیں یہ آپ کے بعد ڈائلہ بوکس آجائے گا اور اوکے کر دیں تو اس لیے سے آپ نیم مینیجر کے تھو نیمز کو ایکسس کر سکتے ہیں ایون کریئٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی رینج کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا نیکس اس کے بعد دیں اس کو فارمولاز میں کیسے یوز کریں جیسے میرے پاس سے میں ان کا سم لینا چاہ رہا ہوں ایک تو وہی ہے سم لینے کا بکھرے اس ایکول ٹو سی ٹو پلس ڈی ٹو پلس ای ٹو ٹھیک ہے اس ٹھیکے سے بھی آپ فارمولا لکھ سکتے ہیں ٹوٹل سم کرنے کے لیے لیکن اب کیونکہ آپ نیم دیفائن کر چکے ہیں تو اس سے کافی ایزیلی آپ یہ فارمولا ٹائم کر سکتے ہیں میں لکھا ہے اس ایکول ٹو اور ایزیلی یہ میرننگ فول بھی ہوتا ہے میتھ اس ریکنی مارک گیا اس کے بعد میں نے پلس کیا انگلیش پھر پلس کر لیا کیمپیوٹر ٹیک ہے تو ان تینوں سے بیٹ کے مارس میں نے سم کر دیا اور جیسے میں انٹر کروں گا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نیمز کو فارمولاز میں بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اور یہ ٹوٹل آپ کے پاس سب سب سٹویٹس کے اپٹین مارس آگئے ہیں یہ فرس والے کے سیکنڈ تھرڈ پور اچھا اسی طرح آپ نے پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہو پرسنٹیج فائنڈ کرنے کا فارمولا کہتا ہے اس ایکول ٹو اپٹین مارس ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل مارس تو اپٹین مارس ہمارے پاس اس کولم میں تو آپ لکھ سکتے ہیں اپٹین اب آپ سیل ریفرنس کے بجائے نیم کو یوز کرتے ہیں اپٹین مارس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارس ہم نے ٹوٹل مارس کو بھی نیم اسائنڈ کیا ہوگی ٹھیک ہے اور میں نے کلک کر دی تری پرسٹے اور اگر سپوز جیسے میں نے بیسیکلی پہلے سیٹ کیا ہوا تھا یہاں سے یہ آپ فارمیٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کلک سٹائل اس کا پرسٹے سٹائل آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ آل ریڈی میں نے بیسپلائی کے اندر اس لئے پرسٹے بھی اس کے ساتھ شوٹ تھینکیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہوگی اور آپ نے اس میں کافی لرن کیا ہوگا اللہ حافظ ہاں سے بھی سوٹ , سوٹ موسیقی